جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایات صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ ویڈیوز اس پر تفسریں تنقیدی تفسریں کچھ تصاویر وغیرہ پیش کرنی کی کوشش کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ پھر جی این یو میں اے بی وی پی کے گنڈوں نے ہنگامہ کر دیا ہے اور کمروں میں گھس کر کے حملہ کیا ہے لیکن پولیس ابھی بھی انجان بنی ویٹی ہے قضی فلسطین کو لے کر کے سعودی وزیر خارجہ کی منافقت کو بیان کروں گا چھ ہزار گائیوں سے لدہ کارگو جہاز کس طرح ڈوب گیا اور کہاں ڈوبا وہ بھی بتاؤں گا ترکی نے نئے کون سے ڈرون کی اس وقت 49 گھنٹی کی کامیاب تجرباتی پرواز کروائی ہے وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے فوجی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے جنرل نروے نے لدہ خاخر کیوں پہنچے اور ریلوے کے ٹریک کے اردگرد کے 48 ہزار جھگیاں ہٹائے جانے کا حکم کس نے دیا ہے اور یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے یو پی کے بلیا میں پولیس پر فتراؤ کیوں ہوا اور بیہار کے ایک علاقے سے وہ ویڈیو بھی آپ کو بتائیں گے جہاں پر اس وقت پولیس احتجاجیوں کو مار رہی ہے اور بھی کچھ اہم ترین چیزیں ہیں ناظرین میں پیش کروں گا اس سے پہلے آپ نے اسے درخواست ہے کہ جنرل حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں بہر گئر ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں کچھ ویڈیوز کی جانب جو وائرل ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہم کچھ تصویریں دکھائیں گے ایک سائنکل بنائے جانے کی اس لڑکے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں گورو اس کا نام ہے دسویں جماعت کا تعلق علم ہے اس نے موٹر سائنکل بنا دیا اس کا تعلق چندگڑ سے ہے جہاں جو گجری باقی ماندہ چیزیں ہوتے ہیں پھینکنے والی اس کو جمع کر کے اس نے تین سال پہلے ایک موٹر سائنکل بنایا تھا جو الیکٹرک بائک کہلائی تھی یعنی بجلی سے چلنے والی لیکن وہ تیزی سے نہیں بھاگ رہی تھی تو پھر اس نے اس کو الگ انداز میں تیار کر کے اب جو ہے یہ کیسا موٹر سائنکل بنایا ہے جو پیٹرول سے چلتی ہے اور اسی کلومیٹر یک لیٹر پر چلنے والی موٹر سائنکل بنائی ہے اس سائنکل کا منظر دے سکتے ہیں اس وقت یہ پھیل رہی ہے تو اس طرح سے دسویں جماعت کے طالبیر ان گورو کی جانب سے اس طرح موٹر سائنکل تیار کرنے پر اس کو مبارک بادی بھی پیش کی جا رہی ہے اور اتنے چھوٹے عمر میں دسویں کلاس کی جماعت میں ہوتے ہوئے اس طرح کی چیز کو تیار کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ہارڈوئر کی دنیا میں اس کو کس طرح انٹریسٹڈ ہے اس وقت یہ تصویر ہے اور اس کی یہ بنائی ہوئی موٹر سائنکل جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی اس کی سراحنہ بھی ہو رہی ہے بہر کے رضی اللہ آئیے آپ کو میں لے چلتا ہوں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یو پی کے بلیہ سے جو آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بلیہ کے ایک پولیس تھانے میں پتا چلا کہ جو ہے ایک شخص کو کسٹڈی میں مار دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اس کو ٹارچر کر کے پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پھتراؤ کر کے پولیس کو یہاں کی جو مشتہل بھیڑ تھی کسٹڈی میں ایک نوجہون کے ٹارچر کی وجہ سے مر جانے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ویڈیو کو دیکھیں رازین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے پھتراؤ کا یہ بلیہ کے رازڈہ نامی علاقے میں پیش آیا ہے اس پی دیوندرانات نے کہا ہے کہ جو ملزم تھا اس ایچو اور ہیٹ کانسٹیبل کو اس وقت سسپنٹ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان کی ٹارچرنگ کی وجہ سے موت ہوئی اور اس کے بعد جو پھتراؤ ہوا ہے اس میں ایڈیشنل اس پی اور کچھ پولیس افسران بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں پھتراؤ کے جیسے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے بہر کا افیلحال یفعیار جو ہے جنہوں نے پھتراؤ کیا ان کے خلاف درج کر لی جانے کے خبریں آ رہی ہیں ناظرین ایک اور ویڈیو میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جو بہار سے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہمان لیکچرر جس کو کہا جاتے ہیں مختلف انیورسٹیوں میں مختلف کالجس میں مختلف اسکولوں میں مہمان بن کر کیا ساتذہ پڑھاتے ہیں انہوں نے اپنے مطالبہ لے کر کی پتنا میں مطالقہ محکمے کے سامنے گئے اور احتجاج کیا تو پولیس ان کے ساتھ کس طرح کا بڑھتاؤ کر رہی ہے آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو باقیدہ بنایا جائے ان کی ملازمتوں پر جن ملازمتوں پر ان کو رکھا گیا ہے بارہا آج تو بے روزگاری اس قدر عام ہو گئی ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے جی ایش ٹی کے معاملے میں ہو یا پھر جس طرح کی معیشت کے حالات ہیں اور بے روزگاری کی جو عالم ہے اس کے باوجود بہار حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ گوڈ گورننس ہے گوڈ گورننس اگر ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا بچوں کو پڑھانے والے اور طلبہ کو پڑھانے والے مختلف شعباجات سے تعلقنے والے لوگ جب آپ کے در پر آ کر کہ جو اپنی مانگے مطالبہ سامنے رکھ رہے تو ان کے ساتھ پولیس جو رویہ اختیار کر رہی ہے ویڈیو میں سامنے ہے اس سے گوڈ گورننس کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے مختلف ریاستوں میں راضینا یہ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی این یو میں یہ بی وی پی نے پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے جہاں دہلی کے مشہور جواہر لال نہرو انیورسٹی میں اکھل بھارتیہ ویدیارتی پریشت اے بی وی پی یہ بی جے پی کی سٹوڈنٹ ونگ ہے اس نے ایک بار پھر تشدد کا واقعہ انجام دیا آل انڈیا سٹوڈنٹس اسوسییشن ایسا کے قومی صدر ین سائے بالا جی نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی بالا جی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی این یو کے ایک طالب علم ویویک کے کمرے میں اے بی وی پی کے سولہ گنڈے گھس گئے اور اس پر لوہے کے رات سے حملہ کیا انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ اے بی وی پی کے لوگوں نے ویویک کو بچانے آئی جی این یس یو خاتون کانسلر کے ساتھ بھی بتتمیزی کی اور اس کو حراسہ کرنے کی کوشش کی یعنی سائے بالا جی نے اپنے ٹویٹ میں لکھایا کہ اے بی وی پی کے سولہ گنڈوں نے کمرے میں گھس کر جی این یو کی طالب علم ویویک پر لوہے کی سخت رات سے حملہ کیا انہوں نے ویویک کی مدد کے لئے پہنچے جی این یو یس یو کی خاتون کانسلر کے ساتھ بھی غلط سلوک کیا یہ وہ گنڈے ہیں جنہوں نے پانچ جنوری کو طلبہ اور اساتیزہ پر حملہ کیا تھا دہلی پولیس نے انہیں آج تک گریفتار نہیں کیا گریفتار نہ کرنے کا حالت دیکھے کہ وہ اس قدر نیڈر ہو گئے ہیں کہ دوبارہ وہ یونیورسٹی میں گھسے اور پھر دوبارہ گھنڈا گردی کرنے پر آئے اور حملے میں ویویک کے چہرے پر جو سنگین چھوٹے آئی ہیں اس کے علاوہ حملہ آورو نے ان کے سر پر جو زبردست حملہ کیا وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں کہ ویویک اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے تھوڑا سا سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں تو میں کمرے پر بٹھا ہوا تھا اپنے اور میں جسٹ سونے ہی جا رہا تھا تب تک کسی نے دروازے پر نوکھیا میرا نام لیتے ہو کہ ویویک باہر آئیے میں نے گیٹ کھولا تو لگ بھگ آٹھ آدمی وہاں تھے جس میں سے جو چار لوگ تھے میری سامنے چاروں ڈرنک تھے ایک آدمی نے بولا آتے ہوئے کہ تُو ویویک ہے نا میں نے بولا ہاں میں ویویک ہوں اس نے بولا کہ تُو نے میری کمپلین کی اور میں نے بولا کیا کمپلین تو اس نے بولا کہ میں گھر سے آیا ہوں اور تُو نے میری کمپلین کیا ہے سیکریٹی گارڈ سکو اور وارڈن کو تُو نے بتایا میں نے بولا میرے کو ایسی کوئی جانکاری نہیں کہ تُم کون ہو اور تُم کہاں سے آئے ہو تب تک اس نے دو مکھے میرے کو مکھے مار دیئے کہ مجھے پتا ہے تُو نیتا بن رہا ہے اور روی راج بھی بتا رہا تھا کہ تُو نیتا بن رہا ہے اس نے دو مکھے مار دیئے اس کے بعد میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیوں ایسا کر رہا ہو میں نے تمہاری کمپلین نہیں کیا تم پوچھ بھی سکتے ہو تب تک تُو نے میں نے یہ بولا کہ تم پانچ نمبر میں رہ رہے ہو مجھے پتا نہیں جو کہ اس نے مجھے خود بتایا تو اس نے بولا سالے تیرکو کیسے پتا ماں بہین کی گالی دیتے ہو سالے تیرکو کیسے پتا کہ میں پانچ نمبر میں رہا ہوں جب تک سب سے پہلے پوچھنے ہوئے رجنیز کہ کیا ہوا تو رجنیز کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی ہے میں نے کوشش کی کہ چیزوں کو نیوٹرائز کریں لیکن وہ رجنیز پہ بھی آرم ڈروپ سے ابیوس کیا ہے اور چڑھا ہے دھکا مکی رجنیز کے ساتھ بھی کی ہے تو ناظرین آپ نے یہ بھی وی پی کے گھنڈوں کی کار کردگی جی اینیو میں گھس کر کے ان کی دہشتگردی گھنڈا گردی دیکھ لی لیکن اس کے باوجود دہلی پولیس جو ہے عقل کے ناکن نہیں لے رہی ہے اور ان گھنڈوں کو گریفتار کرنے کے بجائے ایسے لوگوں کو گریفتار کر رہے ہیں جس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایسی بھی جی اینی کے خلاف جامعہ ملیہ اسلامیہ کے خلاف مختلف ایسے جو عقلیتی جہاں پر اور ایسے لوگ جہاں پر زیر تعلیم ہیں اور بالخصوص آواز اٹھائیتے ہیں اپنی الگ الگ مرکزی حکومتوں کی تنقید جو کرتے ہیں ایسی اینیورسٹیوں کی طلبہ کو نشانہ بنانا اس وقت عام سا ہو گیا ہے جو بہت ہی تشویشناک پہلو سامنے لاتا ہے بہر کہت ناظرین آئیے سعودی عرب کے دغلپن کی کہانی سناتے ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ابن عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا قضیہ فلسطین سے متعلق اصولی اور مسلمہ موقف تبدیل نہیں ہوا ہے متحدہ عرب امارات اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے درمیان فیضائی سرویس کے لئے سعودی عرب کی فیضا کی استعمال کی اجازت دینا مملکت کے قضیہ فلسطین سے متعلق موقف میں تبدیلی نہیں ہے تو ناظرین جب موقف میں تبدیلی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہی اپنی فیضائی حدود کو کیوں چھوڑ دیا گیا دوسرے ممالک کے لئے یا پھر اسرائیل کے لئے اب تک کیوں نہیں چھوڑا گیا تھا بہر کہف یہ ان کی منافقت ہے دوغلی پالیسی ہے خود کو بچانے کے لئے اس طرح کی بیانبازیاں ان کی ہوتی رہتی ہیں اور مو بھرائے کے طور پر فلسطین انہیں کے لئے کچھ چندہ بھیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں ان کو روزانہ مارے توڑے فلسطینوں پر ظلم و جبر ہوتا ہے اس پر خاموشی اختیار کیوئے رہتے ہیں وہ چاہے سعودی عرب ہو یا عرب کے مشرق وستہ کے اکثر اسے ممالک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک ہے لینکی لیکن ان کے حقیقت کیا ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے واضح طور پر سامنے آئی ہے اب اس پر پردہ پوشی کے لئے بارہائے بعد کہتے رہتے ہیں کہ ہم ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر موقف میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر یو یہی کو جانے کے لئے اپنی فضائی حدود اسرائیل کے لئے کیوں کھول دئیے گئے اور اسرائیل کے لئے دوسرے ممالک کے لئے بھی کیوں کھول دئیے گئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دوسری طرف متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی درمیان تعلقات کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فضائی سروس کے لئے سعودی عرب کے فضا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور لگاتا اور کیا جاتا رہے گا امارات اور اسرائیل کی درمیان فضائی سروس کے لئے سعودی عرب کی فضا حدود کی استعمال کی اجازت پر بعض حلقوں کی طرف سے سامنے آنے والی تنقید کو مسترد کر دیتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا بیان سامنے لائیا ناظرین وزیر خارجہ شہزادہ فیسل بن فرحان نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب خطے میں دیر پا قیام امن کے لئے ہونے والی تمام مسائق و قدری کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آج بھی عرب امن فارمولے پر قائم ہے مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ عرب آخر کون سے امن فارمولے پر قائم ہے اور کس طرح کا امن یہ لوگ چاہتے ہیں اسرائیل کو اپنے بستیوں میں داخل کروا کر کے یمن میں داخل کروا کر کے اور اپنے ملکوں میں داخل کروا کر کے اگر یہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ امن قائم ہو جائے گا تو بظاہر ان کو امن لگے گا لیکن اندرونی سطح پر ان کی سارے مملکتیں ان کی ساری زمینیں وہ ہتیہ لی جائیں گے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور یہودی سازشوں کی کس انداز میں شکار ہوتے جا رہے ہیں یہ کھلے آنکھوں سے ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ حکمران جن کے آنکھوں پر اس وقت آیاشی کی پٹی بندی ہوئی ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے بے گفنازین آئیے ایک اور خبر کی جانے بڑھتے ہیں نیوزی لینڈ سے چین جانے والا مال بردار بحری جہاز جس پر چھ ہزار گائیں لدیوی تھی جاپان کی حدود میں ڈوب گیا ہے جہاز پر عملے کے تئیتالیس ارکان بھی سوار تھے متاثرہ جہاز کے عملے میں انتالیس فلپائنی دو آشٹریلیوی اور دو نیوزی لینڈ کے باشندے سوار تھے جاپان کی کوش گارڈز نے متاثرہ کارگو جہاز میں سوار ایک شخص کو بچا لیا ہے جس کے بعد جس کے مطابق سمندر میں بلند لہریں اٹھنے کی وجہ سے کارگو جہاز اُلٹ گیا تھا بچائے جانے والا شخص پینتالیس سالہ فلپائنی شہریہ جس نے بتایا کہ اس نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی اور جہاز میں خطرے کا حال عرب بچتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی ناظرین سمندری لہروں کی ضد میں آنے والا جہاز جاپان کے امامی ووشیمہ جزیرے کے قریب تھا جہاں پہنچ کر عملے نے وائرلیس کے ذریعے تیز ہواوں اور طوفان کے خطرے سے جاپان کے حکام کو آگاہ کیا جس پر جاپان کے کوشگارز حرکت میں آئے تھے جہاز کے عملی کی تلاس کے لئے جاپان کے کوشگارز کا جہاز پانچ تیارے اور تربیت یافتہ ہوتا خور سرچ اور رسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں یاد رہے کہ نیوزیلنڈ کی شمالی جزیرے سے گلف لائف شٹاپ ون نامی جہاز چودہ آگشت کو پانچ ہزار آٹھ سو ستی ایسی مویشیوں کو لے کر چین کے لئے روانہ ہوا تھا جہاز کو چین کے شہد تنگشن کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونا تھا لیکن لنگر انداز ہونے سے پہلے ہی یہ حادثہ پیش آیا ہے اور پوری کی پوری مویشیاں ڈوب کر کے حالاک ہو چکی ہے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب ترکی کی ترکی کے آگ سنگر ڈرون تیارے نے انچاس گھنٹی کی کامیہ پرواز کی ہے ترکی کی فضائی و خلائی کمپنی ٹی او یس ای ایس توساس کے ٹوٹر پیش سے شیئر کردہ خبر کی مطابق آگ سنگر نے اپنے انسٹھویں تجرباتی پرواز کی پروازوں کی کل مدد دو سو تیز گھنٹے ہیں ڈرون اپنے حالیہ پرواز میں انچاس گھنٹے تک فضائی میں رہا اور کامیابی سے تجرباتی پرواز مکمل کر کے واپس لوٹ آیا ٹوٹ کو انچاس گھنٹے فضائی میں رہ کر آگ سنگر نے بیس ہزار فیٹ کی بلندی پر ہلالی پرچم کو آسمانوں پر سبت کر دیا ہے ہر چیز وطن کے لیے کے الفاظ سے شیئر کیا گیا ہے درمیانی بلندی پر بھاری بوجھ لے جانے کی صلاحیت کے حامل ڈبل موٹر والیز ڈرون تیارے کا حدف چالیس ہزار فیٹ کی بلندی پر طویل مدد تک پرواز کرنا ہے آگ سنگر کو انقا پلیٹ فارم پر تیار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی تیاری میں مختصر مدد میں اور موضوع مالیت کے ساتھ ممکن ہو سکی ہے اس طرح ایک اور ڈرون جو ہے اس وقت ترکی کی دفاعی سسٹم میں پوری طرح سے کامیابی کے ساتھ اور پرواز کامیاب پرواز کے ساتھ وہ اس وقت کامیاب ہو چکا ہے اور دفاعی سسٹم میں اس کو بھی لیا جا چکا ہے اس طرح سے آپ اندازہ لڑا سکتے ہیں کہ ترکی دفاعی سسٹم میں اور دفاعی احتیارت تیار کرنے میں کس طرح ایک ایک کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں کامیابیان بھی حاصل کر رہا ہے ناظرین چین اور بھارت کے درمیان جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت وزیر دفاع راجناس سنگھ کو مشرق لڈاک میں تازہ واقعات کی اطلاع دینے کی ایک دن بعد فوج کی سربراہ جنرل مکن نرونے نے آج خود فوجی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لئے دو دن کے دورے پر لڈاک پہنچ چکے ہیں مشرق لڈاک میں ایکچول لائن آف کنٹرول پر چین کے ساتھ قریب چار مہنے سے جاری تعطل کے دوران پچھلے ہفتے ایک بار پھر تناؤ بڑھ گیا کیونکہ چین نے پیگونگ جھیل کے جنوبی کناری کے نزدیک ایک بار پھر دونوں فریقوں کے درمیان اتفاق کے خلاف ارضی کرتے ہوئے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی گئی تھی ہندوستانی فوج نے اس کوشش کو ناکام کر دیا یہ دعویٰ ہے ہندوستانی فوج کا اور اس علاقے میں اپنا موقع مضبوط کرتے ہوئے اسٹریٹیجک اہمیتی اونچائی والی علاقوں پر ڈیرہ ڈال دیا ہے جس کے بعد سے علاقے میں تناؤ بڑھ گیا ہے فوجی ذرائع کے مطابق فوج کے سربراہ صبح لڈاک پہنچے وہ سینے رفسروں کے ساتھ فوج کے ذریعے کی جاری تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جنرل نیرو نے ایک دن پہلی ایک آلہ ستھی میٹنگ میں وزیر دفاع کو لڈاک نے ایک چل لین آف کنٹرول پر تازہ حالہ سے متطلع کرایا تھا انہوں نے حالہ سے نمٹنے کے لئے فوج کی تیاریوں پر اور مستقبل کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا تو اس طرح اچانک جنرل کے وہاں پہنچنے کے بعد اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک چل لین آف کنٹرول میں کیا سب ہو رہا ہے وہ حالات کس طرح تنگ ہوتے جا رہے ہیں مشتہ تین دنوں سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ہائی پیمانے پر جو جنرل ستہ کے ہوتے ہیں فواج میں لیکن ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں اس وجہ سے جو ہے یہاں کی جنرل کے پہنچنے کے بعد سرخیوں میں اور اس وقت میڈیا میں ایک بار پھر بھارت اور چین کے مابین کا تنازع سرخیوں میں چھایا ہوا ہے بہر قیف ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانی بڑھتے ہیں اور یہ خبر ہے جھگی جھوپڑی والوں کے لیے بہت یافت سوسناک جو ریلوے کی پٹریوں کے آس پاس میں رہتے ہیں سپریم کورٹ نے دہلی میں تقریباً 140 کلومیٹر طویل ریلوے پٹریوں کی اردگرد واقع تقریباً 48000 جھگی جھوپڑیوں کی تین ماہ کے اندر اندر ہٹانے کا حکم دے دیا ہے نیز یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی عدالت اس فیصلی کے عمل درامت کے خلاف پک میں امتنا جاری نہیں کرے گا یعنی یہ جو غریب لاچار لوگ جو مزدور لوگ جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ریلوے کے آس پاس وہ دوسرے عدالت میں جا کر کہ کسی طرح کا اسٹے آرڈر لیتے ہیں تب بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ اگر کوئی عدالت ریلوے لائن کے آس پاس تجاوزات کے سلسلے میں وہ بوری حکم جاری کرتے ہیں تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی جشٹس ارن مشرا کے بنچ نے فیصلہ یم سی مہتا کیس میں سنایا ریلوے نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ دہلی انسیار میں ایک سو چالیس کلومیٹر ریلوے لائن کے آس پاس کچھے آبادی کی رہائشیوں کی تجاوزات میں جو ستر کلومیٹر لائن سے بھی زیادہ ہے اور اس میں یہ آبادی تقریبہ اٹھالیس ہزار جھگی جھوپنے پر مشتمل ہے ریلوے کا کہنا تھا کہ ین جی ٹی نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں حکم دیا تھا جس کہتا ہے تو ان کچھے آبادیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خصوصی ٹاسک فورس کو تشکیل دیا گیا تھا لیکن سیاسی مداخلت کی وجہ سے ریلوے لائن کے آس پاس ان تجاوزات کو ختم نہیں کیا جا سکا ریلوے کا کہنا تھا کہ ریلوے کی سیکرٹی زون تجاوزات سے سب سے زیادہ متاثر ہے جو انتہائی تشویش کا باعث ہے بائی کائیف ناظرین جھگی جھوپنے والوں پر مصدوروں پر جو ریلوے لائن کے آس پاس میں رہتے ہیں اور کسی طرح دیگر علاقوں سے آ کر کے بس کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ان پر اس وقت تین مہینے کے اندر اندر اپنے جھگی جھوپنے کو خالی کرنا ہوگا اور کسی بھی عدالت کا حکم مانا نہیں جائے گا صاف طور پر کہا گیا ہے جس کے بعد جو کی جھوپنے والوں میں ایک قسم کی جو ہے اس وقت وحشت اور ڈر اور خوف اور پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا ہے بیگر ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سلام علیکم بیگر ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کہے اظہار سیدھی بات بیگر ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں